ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے بعض وقت آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں نہیں پسند آپ جس کے ساتھ جتنا زیادہ مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں کبھی ماں باگ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل بیٹھا کرو کسی کے چہرے پہ ماں مسکراتی نظر آئے گی کسی کے لہجے میں باگ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ پہلے کے مسلمان اسلام کی مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں کے پاس دولت کی سوا اور کچھ نہیں ہوتا میرے خیال میں موت تکلیف دے ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کے زندگی بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین میں اس کا کچھ کھو گیا ہو مت چاہو کسی کو اتنا کے بعد میں رونا پڑے یہ دنیا چاہت سے نہیں ضرورت سے پیار کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے لوگ بھی رشتے بھی احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی بعض اوقات نقامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو انسانیت کی جتنی تظلیل محبت میں ہوتی ہے اتنی کہیں اور نہیں ہوتی زندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے وہ پیڑ جس میں پھول نہ ہو تعلق مضبوط ہونا چاہیے مجبوری نہیں شخصیت میں آجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے جتنا بڑا شہر ہو اتنی ہی بڑی تنہائی ہوتی ہے نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی کی حفاظت کرنا بہت مشکل وہ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں زندگی آسان ہو جائے گی پتائے تکلیف کیا ہے کسی کو چاہنا مجھے آسانہ مجھے آسانを کیونکہ موسیقی